بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیا حال چال ہے اچھا جی آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں ایک دوست کے کہنے پہ کہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ہم جو یہ ٹائم ٹریکر ہے یہ یوز کیسے کر سکتے ہیں یا اس میں ہم مینوال ٹائم ایڈ کیسے کر سکتے ہیں اور آرلی ریٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی پیمنٹ کیسے ملتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے بہت سیمپل سا ان کا سٹریٹ فارورڈ سا جو ہے پروسیجر ہے پروسیجر کیا ہے جی ایک تو یہ آپ کے پاس ٹائم ٹریکر ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن ہوتی ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہے آپ کا جو کلائنٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے کلائنٹ کو آپ نے اوپن کر لیا ہے اس کی یہ دیکھیں ایسے کھل جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے اس کو کلک کیا اب یہاں پہ ایک تو یہ کرنٹ سیشن ہو رہتا ہے کرنٹ سیشن کیا ہوت تب ہی آپ نے اس کو آن کیا یہاں سے یہ گرین ہو جائے گا اگر میں آن کروں گا ٹھیک ہے نا اب یہ آف ہے یہ آن لکھاؤ گا یہ گرین ہو جائے گا اور یہاں جو ٹائم چلنا شروع ہو جائے گا نا زیرو آرز زیرو زیرو میٹس جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ اس وقت جب آپ زیوز کر رہے ہیں ایک دفعہ اس کو آپ نے آن کر کے جب آپ نے آف کرنا تب تک کا جو ٹائم یہاں پہ چل رہا ہوگا آن کرنے کے دوران جو یہاں چلے گا وہ ہوگا نیچے لکھا ہوا ٹوڈ ہوا ٹھیک ہے ٹوڈے کا ہوگا جو جس جس دن آپ کام کر رہے ہیں جو وہ والا کام ہوگا اس دن کا جتنا ٹائم ہوگا وہ یہاں پہ ایڈ ہوگا اس جگہ پہ ٹھیک ہے دس ویک یعنی کہ اس ویک کا ٹوٹل یہاں پہ شو ہوگا کہ ٹوٹل اس ویک کا کتنا کام ہو چکا کتنے گھنٹے ٹھیک ہے یہ کتنے منٹس ہوئے یہ کتنے آرز ہوئے اور یہاں یہ لیمٹ آ رہی ہوتی ہے کہ ویکلی آپ کی لیمٹ کتنی ہے اس کلائنٹ کی میری فائیو آر ہے ٹھیک ہے ایک ویک کی یہ لیمٹ ہے سیکنڈ چیز یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ جو ہے اپنا مہمو لکھ سکتے ہیں اگر اس چیز کا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کچھ نہیں لکھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی ایشو بن جاتا ہے کانٹریکٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو اگر آپ نے یہاں پہ ڈیٹ وغیرہ دی ہوئی ہے اگر آپ ایڈ پوسٹنگ پہ کر رہے ہیں ورکنگ آگے ڈیٹ ڈال دیتے ہیں فلان 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 یا آپ کے سکپ ٹریسنگ پہ کر رہے ہیں ورکنگ آن سکپ ٹریسنگ یا لکھتے ہیں سکپ ٹریسنگ آگے ڈیٹ لگا دیتے ہیں تو اپر جو ہے وہ آپ کو اس کے ثروع پیمنٹ جو ہے وہ د دے گا آپ کا ایشو ایزیلی ریزولو ہو سکتا ہے کنفرم نہیں کہوں گا لیکن ایزیلی ریزولو ہو سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ میمو میں اپنا ڈال دیتے ہیں ایکٹیوٹیز میں ٹھیک ہے سیکنڈ چیز کیا سکرین شوٹ بنتے رہتے ہیں تھوڑی دیر بعد بھی کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت کبھی ایک منٹ کے بعد کبھی پانچ سیکنڈ کے بعد کبھی دس منٹ کے بعد رینڈم کیوں ہیں سکرین شوٹس بنا کے آپ کی ورک ڈائری بنا رہا ہوتا ہے ابر ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن جو ہے جو کلائنٹ بھی دیکھ سکتا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کس لی بنا رہا ہوتا ہے تاکہ ٹریک میں رہے کلائنٹ بھی اور آپ کو بھی فریلانسر کو بھی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی جو ابزارو نہیں کر رہا ہے یا میرے پر کوئی سرویلنس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس لیے آپ ورک نے سکرین شوٹس والی جا یہ سہولتی ہوئی ہے دوسری چیز ہے مینویل ٹائم ایڈ کرنا جو اگر کلائنٹ نے آپ کو علاو کیا ہے مینویل ٹائم ایڈ کرنے کا یہ آپ نیچے یہاں پہ ہے ایڈ مینویل ٹائم ادھر اپنا ویب سائٹ پہ بھی ہے سسٹم اور یہاں پہ بھی ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جب کا مینویل ٹائم ایڈ کرنا ہے آپ وہ ڈیڑھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے کلینڈر کھول دیں کلینڈر کھول کے آپ دے رہے ہیں اس ویک کا ٹھیک ہے اچھا ان کا ویک ہوتا ہے سنڈے ٹو سوری منڈے ٹو سنڈے ٹھیک ہے ویک اس کا اپور کا جو آرلی ریٹ کا ہے وہ سنڈے ٹو سوری منڈے ٹو سنڈے ہوتا ہے ٹھیک ہے سنڈے وہ رات کو ان کا مند ہو جاتا ہے یو ٹی سی ٹائم کے مطابق یعنی کہ ابھی ہماری منڈے ہو گی ہوتی لیکن ان کا بھی سنڈے چل رہا تھا رات بار اب جے کے بات بھی ٹائم چینج ہوتا رہا تھا اس کے حساب سا آپ نے یہاں ڈیٹھ دینی ہے یہاں پہ کیا ہے کتنے بجے سے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں لکھتے ہیں کہ ہم نے ٹائم لکھ دیا ہے ون پی ایم ٹو ہم اس کو کر دیتے ہیں ٹو فورٹی پی ایم جتنا ٹائم آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ایک گھنٹہ چالیس منٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ کر دیں گے نیچے آپ اس میں لکھیں گے بھی آپ کام کر رہے تھے ورکنگ آن کام کر رہے تھے آپ لوگ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ وہ ڈیٹیل دیں گے دیں گے ٹھیک ہے نا وہ ڈیٹیل دینے کے بعد آپ سیو کر دیں گے وہ سیو ہو جائے گا اگر آپ کا مینویل ٹائم علاو ہے کلائنٹ نے کیا ہوا ہے دین ادروائز نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ تو ہوگی جو یہ اپلیکیشن ہے ٹائم ٹریکر جو اس کے رلیٹڈ تھوڑا سا دوسری چیز آپ کو یہ بتا دوں منڈے تو سنڈے ویک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو ایک ویک ہوتا ہے اب یہ ٹائم شیٹ جیسے نہیں چاہ رہی اکٹوبر نائنٹین تو ٹوانٹی فائیو ٹھیک ہے نائنٹین کو سنڈے تھا منڈے تھا آج جو ٹوانٹی فائیو ہے ویسے سنڈے پہ وہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈالرز آ رہتے ہیں جو آپ کے ٹائم کے حساب سے جتنا آپ ٹائم چارج کر ہو چکا ہے آپ کا ٹھیک ہے وہ پیسے یہاں پہ شو ہوں گے اس ٹائم میں یہاں پہ اس جگہ پہ ورک ان پراغرس پورے ویک کے آپ نے آہ دو دن پہلے تین گھنٹے کام کیا تھا وہ اس کے پیسے یہاں شو رہے ہوں گے یعنی کہ اگر پانی ڈالر ریٹ تھا تو پانچ یہ پندرہ پندرہ ڈالر یہاں پہ آ رہے ہوں گے آپ نے پھر کل کیا پھر پرسو کیا وہ سارا یہاں پہ ایڈ ہوتا رہے گا جب ان کا سنڈے یو ٹی سی ٹائم کے مطابق سنڈے ختم ہوگا منڈے آئے گا یہاں سے پیسے اٹھ کے یہاں ان ریویو میں آ جائیں گے ٹھیک ہے ان ریویو میں پیسے آ جائیں گے یہاں سے پینڈنگ میں کب آئیں گے سنڈے کو ہمارا ورک ان پراؤگرس ختم ہوا منڈے کو ان ریویو میں آ گیا ٹھیک ہے اب جب فرائڈے ختم ہوگا ٹھیک ہے فرائڈے ختم ہونا کے بعد یہ ان ریویو والے پیسے آپ کے پینڈنگ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے پینڈنگ میں آ گیا پانچ دن کے ٹائم کے بعد پینڈنگ میں آ گیا آپ کا اتوار کو کام ختم ہوئے سنڈے کو جو پانچ دن گزرے ہیں جمعہ کو آپ کا آ گیا ان ریویو میں یومیوپ پینڈنگ میں چلا گیا ٹھیک ہے اب پینڈنگ میں آنے کے بعد کب آئیں گے ونزڈے کو ٹھیک ہے جب سٹارٹ ہوا ہے ان کا جیسے ہی ونزڈے سٹارٹ ہوگا اسی وقت آپ کے پیسے ونزڈا میں آ جائیں گے یہاں سے آپ ان کو وڈرا کر سکتے ہیں یہاں پیسے آ جاتے ہیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اسی وقت آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ نکلنے کے لئے آ جائے گی ٹھیک ہے میں نے لاس ٹائم جو ابھی پیمنٹ نکالے تھے وہ ایٹی فور ڈالر کی تھی تو ایک چیز آپ یہ سیٹ کر سکتا ہے بیلنسز گریٹر دن ون تھاؤزن ڈالر بل بی آٹومیٹکلی سینٹ دسمبر کونٹی ایٹ میں نے یہ اپنی پیمنٹ کی سیٹنگ جو ہے وہ اپنا حساب سے رکھی رہے ہیں کہ آٹومیٹک نہ نکلیں میں جب خود ہی مینول کروں گا دن ہی آیا ہے ادروائز نہیں آیا اس کا آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہر ویک آٹومیٹکی اتنی پیمنٹ سے اوپر ہو یا جتنی آپ پیمنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اتنی پیمنٹ سے یا ہی اب آپ جائے وہ پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ نے جو پریفر کیا ہوا ہے یا پینیر کا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں وہ دیریکٹ دوسر کر دے گا تو بیسکلی زیادہ لوگ ہر ویک کی تقریبن پیمنٹ نکلواتے ہیں جتنی پیمنٹ ہوتی ہے ہر ویک آپ لوگ جو ہوں وہ نکلواتے ہیں تو اس کو سیٹ کرنے کے ایشو بھی نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ پڑی رہا چلو جیسے بھی میں نے اپنا جب بھی نکلنے کی ضرور تو اس وقت اپنا گیٹ پیڈ ناو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا میں نے وہ قوارٹرلی کیا ہوا ہے اور ون تھاؤزنڈ اباب کیا اگر ون تھاؤزنڈ سے اباب جائے گی تو قوارٹرلی یعنی کہ یئر کے یعنی کہ تین ماہ کے بعد ٹھیک ہے وہ تین ماہ ہی بنتا ہے نا بارہ چار تھی بارہ تو تین ماہ کے بعد یعنی کہ اگر ون تھاؤزن اباب ہو تو آٹومیٹک جائے میری پیمنٹ وہ پروسس کر دیتے ہوتا ہے ادھروائز نہیں کرتے ٹھیک ہے میں نے سیٹ کیا ہوا نا تو سمپل صحیح ہے یعنی کہ آپ کے تقریباً کتنے دن لگتے ہیں سات آٹھ دس گیارہ دن بارہ دن لگتے ہیں تس گیارہ دن تقریباً گیارہ دن لگتے ہیں پیمنٹ کے جو ہے وہ آپ کے اویلیویل میں آتے ہوئے بیک ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے جب ایک ہوئی ختم ہوتا ہے سنڈے کو سنڈے کو ختم ہوگا دن اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ اگلے ونزڈے کو جو ہے آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں اپنی پیمنٹ کو ٹھیک ہے سمپل ہی ہے کوئی اتنا لمبا پروسیجر نہیں اپرک بڑا زبردست ہے اپر بہت سوٹ جا رہا اچھا جو اس کے فکس پروجیکٹس ہیں اس کا ویسے مجھے آئی ڈیا نہیں کیونکہ وہ فکس پروجیکٹس میں نے صرف ایک ہی کیا تھا اور مجھے وہ کنفرم نہیں ہے یاد نہیں ہے لیکن اس کی پیمنٹ مجھے میرا خیال ہے کہ پانچ چھے گن کے اندر مل گئی تھی زیادہ ٹائم نہیں اس کا لگتا ٹھیک ہے نا وہ جلدی ہو جاتی ہے ہاں یہ دیکھیں میں نے جو شیڈول کی ہوئی ہے نا پیمنٹ پیمنٹ ڈیٹیرز جو میرے لاسٹ پیمنٹ کا بتا رہا ہے جو میں نے لاسٹ پیمنٹ جو تھی وہ اکٹوبر 11 کو نکلوائی ہے اچھا شیڈول میں نے کیا ہوا کوارٹرلی نیکسٹ آن ٹویل ٹویٹی ایٹ ٹویٹی ٹویٹی ٹھیک ہے ٹو ڈائریکٹ ٹویور لوکل بینک آگے پی کھار میں جائے گی آن لی وین بیلنس ون تھاؤزنڈ اور مور ویو پیمنٹ کیلینڈر ٹھیک ہے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں شیڈول کو آپ نے جہاں پی رکھنا ہے ٹھیک ہے پیمنٹ میتھرز جو ہیں میرا پینیر ہے اور بینک منجر ڈائریکٹ ہی ہوئے یہ ایڈٹ شیڈول کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں اگر کرنا چاہے تو ادھر ویس نہ کوئی کرتا ہے اچھنے کوئی ایشو نہیں اچھا ان کی ویڈرال فیس میں بتانا بھول گیا تھا ان کی ویڈرال فیس جو ہے وہ ہے پوائنٹ نائن ٹائن سنٹ یعنی کہ تقریباً ایک ڈالر تقریباً نہیں ایک ڈالر ایک سنٹ کم ہے تو ایک ڈالر جو اس کی ہے وہ ویڈرال فیس ہے ادھر بینک فیس میں اپلا ہے آگے جو بینک کا ٹرانسفر ریٹ ہوتا اس کے ساتھ سے وہ جا ہے وہ لیں گے ٹھیک ہے نا پیفرڈ پیمنٹ شیڈیول کوارٹرلی ہے منتلی ہے لاسٹ وینز ڈے آف ایچ منت ٹھیک ہے نا وینز ڈے کو ہی پیمنٹ ان کی جو ہے نا وہ اویلبل میں آتی ہے ٹوائس پر منت فرسٹ اینڈ تھرڈ وینز ڈے آف ایچ منت ویکلی ایوری وینز ڈے اونلی وین بینس ڈیز آپ یہاں بھی کچھ بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو مرضی ہے ہنڈرڈ اور مور ٹوائنڈ اور مور ٹری ہنڈرڈ فور ہنڈر سیمان ایٹ نائن تھاؤزن فک ہے ان کی جو ہے تھاؤزن رکھی بھی کی نکلے ہی نا پیسے پڑے رہے ہیں اچھا دوسری چیز یہ ایک آپ چیز سیٹ کر سکتے ہیں مینٹین ریورز ریزرو بیلنس اچھا یعنی کہ اگر آپ کے پیمنٹ جتنی بھی ہو جائے اگر آپ نے ہنڈرڈ لگائی ہنڈرڈ اباب ہوئی تو ساری نکال دے گا پروسس کر دے گا تو آپ مینٹین کریں مینٹین ریزرو بیلنس یہ کس لیے کرنا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے ویسے یہ آپ لوگ اس لیے کریں گے تاکہ کچھ آپ کے پڑے ہوں اکاؤنٹ میں کہ آپ کو وقتن فوقتن اگر ضرورت پڑتی ہے کنیکٹس خریدنے کے لیے ویسے نہیں دس پندرہ ڈالر میں کیا ہوگا یار کو بندہ کار تو نہیں لے سکتا یا بائک تو نہیں لے سکتا سو کنیکٹس خریدنے کے لیے آپ کے پاس اگر آپ کو اچانک ضرورت پڑتی ہے آپ کے ادھر کوئی پروجیکٹ میں نہیں تھا آپ کے پاس پلائنس نہیں ہے تو آپ پھر اپنے کارڈ سے بینک سے ٹرانسفر کرو گے پینیر سے اس میں ٹرانسفر کرو گے پھر آپ کنیکٹس خرید ہوگا سو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ پڑا ہو پہنے آپ اس کو کیا کریں گے وہیں سے آپ کنیکٹس خرید لیں گے تو مینٹین آپ پانچ ڈالر رکھ لیں دس پڑھ لیں پندرہ رکھ لیں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے میں نے پندرہ رکھا ٹھیک ہے تو سمپل سی چیز ہے اس کو دیکھ لیا آپ نے انشاءاللہ سمجھ آگی ہوگی اب جن لوگوں کو آپ کے لئے ویڈیو بنا دی ہے میں نے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دیکھنے آپ کو سمجھ آجائے گی اس چیز کی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ساتھ ملیں گے اللہ حافظ